ہیلو ایوریون ویلکم پاک ایم سکیوز آفیشل یوٹیوب چینل اس ویڈو لیکچر میں ہم خیبر بختونخواہ پبلک سروس کمیشن میں لیکچر اسلامیات کا پیپر جو ہوا ہے جولائی دوہزار بائیس میں اس کے ایم سکیوز ڈیسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈو لیکچر ہے آئینڈ تک لازمی دیکھئے گا فرسٹ کوششن کچھ اس طرح سے ہے اہد صدیقی میں یعنی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق ہوا کرتے تھے خلیفہ ہوا کرتے تھے تو نبوت کے دعوے داروں کے خلاف کون سی جنگ لڑی گئی تو اس وقت جنگ یمامہ لڑی گئی تھی جو جنگ یمامہ ہے یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے اس میں بارہ سو مسلمان شہید ہو گئے تھے اور ستر کے قریب مسلمان جو حافظ قرآن تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے سو جنگ یمامہ یا پھر بیٹل آف یمامہ اس دی کریکٹ آنسر ہے حضرت لود علیہ السلام کو کس بستی کی طرف بھیجا گیا تھا سو حضرت لود علیہ السلام کو صدوم ایک بستی کا نام ہے جو کہ ایک علاقہ ہے شام میں سو وہاں بھیجا گیا تھا صدوم اس کا کریکٹ آنسر ہے اسلامی فقہ کے بنیادی ذرائع کتنے ہیں سو چار ہیں پہلا جو ہے وہ قرآن مجید ہے دوسرا سنت ہے تیسرا اجماع ہے اور چوتھا کیاس ہے سو اسلامی فقہ کے بنیادی جو ہے ذرائع وہ چار ہیں نیکس قویشن ہے حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام سے ادا کرنا کیا کہلاتا ہے سو اسے کرن کہتے ہیں افراد کہتے ہیں یا تمتا کہتے ہیں سو کرن اس کا کریکٹ آنسر ہے حج اور عمرہ حج کی جو ہے مندرجہ زیل تین قسمیں ہیں کرن تمتا اور افراد جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں کریکٹ آنسر جو ہے وہ کرن ہے نیکس قویشن ہے سلہ حدیبیہ کس سال میں ہوا تھا سو سلہ حدیبیہ جو ہے یہ چھے ہجری کو ہوا تھا مکہ موظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک ہوا حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا وہاں مدینہ اور مشرقین مکہ کے درمیان مارچ چھے سو اٹھائیس کو ایک مہدہ ہوا ہے جسے سلہ حدیبیہ یا پھر ٹریٹی آف حدیبیہ کہا جاتا ہے سو یہ چھے ہجری کو ہوا تھا فتح مکہ کے بعد کون سا غزوہ لڑا گیا تو یہ جنگ ہونین تھا جنگ ہونین بھی آٹھ ہجری کو لڑے گئی تھی اور مکہ بھی آٹھ ہجری کو فتح ہوا تھا نیکسٹ قویشن ہے غزوہ احزاب میں کس کے رائے پر عمل کیا گیا تھا سو حضرت سلمان فارسی اس کا کریکٹ آنسر ہے غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں سو یہ جو ہے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جو ہے ڈگنگ کی گئی تھی یعنی کہ خندق کھوتے گئے تھے سو حضرت سلمان فارسی اس کا کریکٹ آنسر ہے چھوٹی سا ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جعفر بن تیار کس جنگ میں شہید ہوئے تھے سو جعفر بن تیار جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے جنگ موتا بھی آٹھ ہجری کو لڑی گئی تھی امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے سو امام ابو حنیفہ کا اصل نام نومان بن ثابت ہے امام ابو حنیفہ جو ہیں فقہ حنفیہ جو ہیں سنی جو ہیں ان کے بانی ہیں یہ اور یہ بغداد میں ان کا مقبرہ یا پھر مزار ہے سو ان کا اصل نام نومان بن ثابت ہے نیکسٹ کوئشن ہے کتاب الامام کے مصنف کا نام بتائیں سو کتاب الامام کے جو مصنف ہیں وہ امام شافی ہیں امام شافی اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوئشن ہے کبرس جسے سائپرس بھی کہتے ہیں یہ کس خلیفہ کے اہد میں فتح ہوا تھا سو حضرت عثمان کے دور خلافت میں کبرس فتح ہوا تھا اب حضرت عثمان کے لیٹیڈ جو بھی کوئشن ہیں وہ آپ کو ایک ہی ساتھ مل جائیں گے یہ ٹیسٹ پوائنٹ کی خوبصورتی ہے ایک حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے سو حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے کیونکہ ان کی جو زوجہ معترمہ تھی وہ علیل تھی اسی لئے انہوں نے شرکت نہیں کی اسی لئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوئشن پوچھا جاتا ہے کہ ہر ایک نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو جنت میں رفیق ہوگا وہ حضرت عثمان غنی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کے دور میں جو نیوی تھا اسلامی اسلامی جو ہے ہمارا اسلامی نیوی جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا حضرت عثمان کے دور میں یعنی کہ بہری بیڑا جو پہلا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ ادا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ ڈیڈیل بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت عثمان غنی پہلے حافظ قرآن تھے بہت مرتبہ یہ کوئشن پوچھا گیا ہے سب سے زیادہ کون رہے خلیفہ تو وہ بھی حضرت عثمان ہی تھے تیئی سے لے کر پچیس ہجری تک یہ رہے تھے پچیس ہجری کو انہیں شہید کیا گیا اور کچھ روایتوں کی مطابق چوبی سے لے کر پینتیس ہجری تک یہ خلیفہ بنے رہے اگر اس بھی پوچھا جائے تو چھے سو چوالی سے لے کر چھے سو چپن تک یہ خلیفہ تھے ان کا نکاح ہوا تھا سیدہ کلسوم اور سیدہ رکیہ سے اور یہ دونوں جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیاں تھیں اسی لیے حضرت عثمان کو ذنورین کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ دوسرا بھی لقب ہے ان کا جامع القرآن یعنی کمپائلر آف قرآن بھی حضرت سیدہ عثمان کو کہا جاتا ہے مزید بھی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ میں پیدا ہوئے مکمل نام ان کا حضرت عثمان بن افان تھا اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے ان کو ذلحج کے مہینے میں شہید کیا گیا تھا بیاسی برس کے ایج میں اٹھارہ ذلحج کو انہیں شہید کیا گیا تھا ہدایت المجتحد کے مصنف کا نام بتائیں سو اس کا کریک آنسر ابن رشد ہے یہ بارویں صدی کے مسلم فلسفی طبیب اور ماہر فلکیات تھے سو ابن رشد اس کا کریک آنسر ہے الفوز القبیر کے مصنف کا نام کیا ہے سو ان کا نام شاہ ولی اللہ ہے شاہ ولی اللہ جسے کتب الدین احمد بھی کہتے ہیں بہت دفعہ یہ کوشن پوچھا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا دوسرا نام کیا ہے سو کتب الدین احمد ہے ان کا نام شاہ عبد الرحیم بھی ہے اور انہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سو الفوز القبیر کے مصنف یہی ہیں شاہ ولی اللہ فتح الباری کے مصنف کا نام کیا ہے سو فتح الباری کے جو مصنف ہیں وہ حافظ ابن حجر اسکلانی ہیں اور یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے مدینہ کے حدود سے باہر میکاد کے علاقے کو کیا کہتے ہیں سو اسے ہل کہتے ہیں ہل اس کا کریکٹ آنسر ہے اس پیپر کے جو کوشن رہ گئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ testpoint.p کے وزید کر سکتے ہیں یہاں آپ کو خیبر پختونخواہ public service commission lecture اسلامیات کے پاس پیپر مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس ویب سائٹ پر آپ کو current affairs islamic studies gk park studies english computer کے related تمام mcqs مل جائیں گے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے آپ اسے ضرور وزید کریں انشاءاللہ آپ کی بہت ہی اچھی تیاری ہو جائے گی اس طرح کے مزید current affairs اور english کے related تمام جو ہے mcqs حاصل کرنے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ testpoint.p کے وزید کر سکتے ہیں یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں ہر سوال وزاعت کی ساتھ upload کی جاتی ہے جہاں سے آپ اپنا test بھی لے سکتے ہیں pdf بھی download کر سکتے ہیں اس کا link description میں موجود ہے whatsapp کے status میں follow کرنا چاہتے ہیں تو 0308253300 یہ ہمارا whatsapp number ہے thanks for watching till the end دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ